درگور اکپور کی بات کریں تو ایک پتا نے اپنی دو بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا گھر سے نکالی گئی بیٹیاں جب اس کی شکایت لے کر ایس ایس پی سے ملنے پہنچی اس کی جانکاری ہو سکی معاملہ ہر نئی چوکی شیطر کے جگدیش گاؤں کا ہے بیٹیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پتا گھر بیچنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے انہیں گھر سے نکال دیا پولیس اور پرشاسن سے نیائے کی کوہار لگاتی لڑکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی ماں کی مرتیوں کے بعد تھائیلینڈ میں رہنے والے ان کے پتا نے دوسری شادی کر لی لڑکیوں کا عروب ہے کہ پتا کی دوسری شادی کے بعد سے ہی ان کی دوشواریاں شروع ہو گئی پرشاسن نے دونوں بہنوں کو انصاف کا بھروسہ تلایا ہے چوکی چارج ہرمیری سے میں نے جب پتا گیا تو اس نے کہاں کموبیس ایسی بیٹنا ہوئی ہے اور یہ بچیاں سلک پڑھیں لیکن اس کے ایک بیلیٹی میں میرے پاس سائم ہے وہ ان کے سائیوگ میں ہے میں نے چوکی چارج کو بتایا ہے کہ دونوں پکشوں کو بلائیں کہ پتای بلائیں یہ جاننے کی کوسس کریں کہ کتنا کیا ہے اور حال فلال ان بچیوں کو ان کے گھر میں رکھانے کے لیے معجیز لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو سرشت رکھ رکھایا جا کتاب جو ان کی مدد دوسروں کی کریں اور نہیں مانے پر ان کے برود پر دیکھ کروائی کرنے کے لیے ان نے اگریشت کرتے ہیں پاپا نے یہاں ہے وہاں چینکال سے یہاں پہ آئے گھر پہ تو کیا کے سارا سامان لے کر کے یہاں سے گھر پہ چلے گئے ہیں اور پاپا نے دوسری سادی کی ہیں سوٹے بھی مہا ہے یہ میری اور سارا سامان ٹرک سے لات کر کے چلے گئے ہیں اور تالہ بن کر کے چلے گئے ہیں تو ہم لوگ باہر کھڑے ہیں ہم لوگ کہاں پہ جائے کہاں رہے ہیں کھانے پینے کے لیے کوش نہیں ہے اور ممی اور پاپا دونوں لوگ مارتے ہیں پیتے ہیں ہم لوگ سڑکے کھڑے ہیں ہم لوگ کے پاس سارکار پہ یہ نیرے دن ہے